بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوز آج آپ کو میں بتاؤں گا ایک تلہ کے بارے میں اور اس تلہ کا نام جو ہے اس تلہ کا نام شیشناک تلہ ہے اس تلہ کا نام شیشناک تلہ ہے اور یہ واقعی جب آپ استعمال کریں گے اس کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ واقعی اس کی تاثیر شیشناک تلہ جیسی ہی پائیں گے تو آئیے وقت ضائع یہ بغیر شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی کچھ چیزیں یہاں موجود ہیں اور کچھ چیزیں اس کے علاوہ بھی چاہیے ہوں گی آپ کو دوی چیزیں دوی چیزیں آپ دیکھ لیں سب سے پہلے نمبر پر یہ بیر بہوٹی ٹھیک ہے جی یہ بیر بہوٹی اچھی قسم کی ٹھیک ہے جی یہ بیر بہوٹی اور نمبر دو یہ اکر کرہا نمبر دو یہ اکر کرہا اچھی قسم کی اور نمبر تین جو ہے نمبر تین یہ لانگ انڈیا والا اور اس کے علاوہ تین چیزیں اور بھی چاہیے ہوں گی چوتھی چیز جائفل جائفل بھی اچھی قسم کی اور چوتھے نمبر پر جائفل آلا قسم کی اس میں کیڑا نہ لگا ہو پانچویں نمبر پر جاواتری اور چھٹے نمبر پر اور چھٹے نمبر پر فاس فورس تو یہ کتنی کتنی چیزیں چاہیے آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک اک طولہ چاہیے بیر بہوٹی اک طولہ اکر کرہا ایک طولہ اور یہ لانگ ایک طولہ اچھا جائفل کا جو ہے اس کو چھلکے سے اندر نکال کے اس کی جو گری ہوتی ہے جائفل کی وہ ایک طولہ جاواتری جو ہے وہ ایک طولہ اور فاس فورس جو ہے وہ کم مقدار میں لینی ہے فاس فورس تقریبا تین سے چار گرام تک بہت ہے تو فاس فورس جو ہے وہ اتنی مقدار میں بہت ہے تو فاس فورس اس کو کے بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا تو ان تین یہ پانچ اشیاء کو آپ نے پہلے لے لیں بیر بہوٹی اکر کرہ اور لانگ جائفل اور جواتری ان پانچوں کو آپ نے دردرہ کوٹنا ہے یعنی بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرنا اور بلکل بہت باریک بھی نہیں کرنا اور بلکل موٹا بھی نہ ہو درمیانہ سا کوٹ لینا ہے اور کوٹنے کے بعد اس کو ہلکا سا پانی کا چھیٹا دے کر اور اس کو آپ نے پتال جنتر کے ذریعے اس کا تیل نکالنا ہے یہ حکمہ اکرام کے لیے اور اہل فن کے لیے یہ نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں عام لوگ اس کو ذرا نہیں بنا پائیں گے تو وہ جانتے ہیں پتال جنتر کے ذریعے کیسے تیل نکالا جاتا ہے اور اس طریقے کا ذکر انشاءاللہ میں آئندہ کسی ویڈیو میں مکمل اس کا تھوڑا ذکر بھی کر دوں گا تاکہ عام بندے کو بھی تھوڑی چیز کی سمجھ آجائے تو بہرحال ان تینوں چیزوں ان پانچ چیزوں کا آپ نے پتال جنتر کے ذریعے تیل کشید کرنا ہے تو پتال جنتر سے ہوا سے بچا کر اس کا پتال جنتر کے ذریعے ان پانچ چیزوں کا آپ نے ایک ایک تولہ کی مقدار میں لے کر یہ پچاس گرام ہو جائیں گی اس کا تیل کشید کرنا ہے یہ تھوڑا سا تیل آپ کو حاصل ہوگا یہ پانچ گرام سے تھوڑا بہت اوپر کموبیش ہو سکتا ہے تو یہ تیل آپ کو حاصل ہو جائے گا اس تیل کے اندر آپ نے دو گرام کے قریب آپ نے فاسفورس شامل کرنی ہے اس میں اچھا اس تیل میں خالص میں نہیں شامل کرنی ہے اگر آپ کو یہ تقریباً چار سے پانچ گرام تک یہ کشید شدہ تیل حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے اس سے دگنا وزن خالص زیتون کا تیل جو ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے اور ایٹلی والا ساسو کا وہ آپ نے شامل کرنا ہے ساسو کا خالص زیتون کا تیل یعنی اگر آپ کو چار گرام حاصل ہوئے ہے تو اس سے دگنا آٹھ گرام اگر پانچ گرام آپ کو یہ کشید شدہ تیل حاصل ہوئے ہے تو اس سے دگنا وزن دس گرام تو تقریباً وہ تیرہ سے پندرہ گرام آپ کا یہ ٹوٹل تیل بن جائے گا زیت اولیوائل ملا کے زیتون کا تیل اس میں آپ نے فاسفورس کی جو ڈلی ہے وہ تقریباً دو سے دھائی گرام اس سے زیادہ نہیں ڈالنی فاسفورس کی جو ڈلی ہے وہ لیکوڈ میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ نے فوراً لیکوڈ سے نکال کے اس پوائل کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا بلکہ ڈھک کر رکھ دینا ہے ہلکا سا ہلا کے اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ اس میں حل ہو جائے گی تو بس یہ آپ کا آئل تیار ہے اور یہ آپ کا تیلہ بلکل مکمل تیار ہے اور یہ شیشناک تیلہ ہے اس کو صرف ایک کطرہ آپ نے مالش کرنا ہے رات کو سوتے وقت اور آپ نے مالش کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے اس نفس کی پشت پر اور اس کی اطراف کی سائیڈوں پر آپ نے اس کو مالش کرنا ہے اور بلکل ہلکا سا مالش کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور بہتر یہ ہے کہ اگر پان کا پتہ باندھ لیں اور اس کے دورانے استعمال ٹھنڈے پانی سے جماں سے یعنی ہمبستری سے اور کھٹی چیزوں کے استعمال سے پرہیس رکھیں اس کو صرف جو ہے صرف اور صرف اس کا ساتھ یوم تک استعمال بہت ہے کافی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اس کی تحصیر کا پتہ چل جائے گا اس کو استعمال کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت ہی زبردست قسم کا تیلہ ہے اگر اچھا قسم کا کھانے کا نسخہ ہو اور اس کو ساتھ میں استعمال کیا جائے تو یہ مردانہ طاقت کو چار چاند لگا دیتا ہے اور انسان اش اش کر اٹھتا ہے آپ ایک بار استعمال کو بنائیں گے تو آپ اس کی خواہش ہوگی کہ آپ اس کو بار بار بنائیں تو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ